سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسئلہ ہو گئے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بلا لیا جب وہ وقرہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ تمہارا گورنر اس کی حرکت ہے یہ فلان اور فلان اور فلان اور میں چاروں گوا ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بلا لیا مدینہ منورہ اور فرمایا تم نے دیکھا ہے مغیرہ کو یہ بدکاری میں ایسے کرتے ان کا حضرت اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور وہ وقرہ رضی اللہ عنہ میں نے خود دیکھا ہے اور این اس حالت میں دیکھا ہے ہوا یہ کہ کھڑکی انہوں نے بند نہیں کی تھی ہوا چلی اور میرا ان کا گھر امنے سامنے تھا پردہ ہٹ گیا اور میں نے ان تینوں کو کہا کے دیکھو اور گواہ رہو یہ تمہارے گورنر صاحب کیا حرکت کر رہے ان تینوں سے تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے اس حالت میں ننگا تو دیکھا ہے باقی ہم نہیں کہتے ہم گواہی نہیں دیتے ان سے پوچھا گیا مغیرہ سے تو انہوں نے کہا حضرت یہ الزام ہے اس لیے کہ میری بیوی کی چھوٹی بہن پر کہ میرا ان کا تعلق ہے ایسے نہیں ہیں ان دونوں بہنوں کی شکلیں بہت زیادہ ملتی ہیں اس وجہ سے ابو وقرہ کو غلط فہمی ہوگی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ابو وقرہ کو فرمایا میں حد جاری کروں گا پاک دامن پہ تعمت اسی درے ہوئی حد پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ابو وقرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے رہے کہ رجوع کر لو میں تمہاری عدالت بحال کر دوں گا یعنی اب جب تم مسلمانوں کے آن کسی معاملے میں گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ تم ایک قبیرہ گناہ اتنے شدید کے مرتقب ہوئے تمہاری گواہی ہو ہی نہیں سکتی عدالت میں تم اگر رجوع کر لو کہ تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تمہاری وہ کرانے کا میں تو کبھی بھی رجوع نہ کروں میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا